آج بھی ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری وائٹمان ڈی کی چند معلومات آپ دوستوں سے شیئر کروں گا یہ وائٹمان ہماری جسم کی ہڈیوں اور سکن کے لیے بہت ضروری ہے رب کائنات نے اس کو وافر مقدار میں اور فری سورج کی روشنی یعنی دھوب میں رکھا ہوا ہے اگر سورج کی روشنی میں بیٹھا جائے تو سکن وائٹمان ڈی کو آٹومیٹیکلی کریئٹ کرتی ہے اور ہمارے جسم میں وائٹمان ڈی کی کمی نہیں رہتی اس کے علاوہ یہ مچھلی کے جگر کے تیل میں بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے دودھ میں اس وائٹمان کی بھی تعداد زیادہ نہیں ہوتی اور یہ ہمارے جسم میں زیادہ تعداد میں زخیرہ بھی نہیں ہو سکتا اور اس کی زیادہ مقدار میں جسم کے اندر موجودگی بھی جسم کے لیے نقصان دے ہے اس کی کمی کی وجہ سے انسان کی ہڈیاں کمزور بھربری ہو جاتی ہیں اور جسم کے اندر انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں یورپ میں زیادہ تر بچے وائٹمان ڈی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ جن ممالک میں سال میں سورج بہت کم نظر آتا ہے وہاں پہ بچے اور عورتیں زیادہ تعداد میں وائٹمان ڈی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں یا زیادہ تر پردادار خواتین بھی جو بہت کم باہر نکلتی ہیں یا سورج کی روشنی میں بہت کم بیٹھتی ہیں انہیں بھی وائٹمان ڈی کی کمی کے وجہ سے ہڈیوں کے درد اور کمر درد اکثر رہنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کریم نے دوستو اس کو فری میں سورج کی روشنی میں رکھا ہوا ہے لہٰذا سردیوں میں خوب جی بھر کے وائٹمان ڈی کو اپنے جسم کے اندر داخل کیا کریں تاکہ باقی سارا سال اس کی کمی واقع نہ ہو اور ہم ہڈیوں اور جوڑوں کے درس سے سارا سال محفوظ رہ سکیں اب چاہوں گا اجازت اللہ حافظ